چار صدا کی تحصیل شب کا درمی ایف سی ٹریننگ سینٹر پر دہشت گرد حملہ ناکام فورسز کے جوابی کارروائی میں دو خودکش حملہ آور ہلاک فارنگ کے تبادلے میں ایک ایف سی اہلکار شہید ایک زخمی طبیعتی مرکز کے ایٹ گرد سرچ آپریشن مشکوک شخص زیر حراست ہیلیکاپٹر سے فضائی نکرانے خبر ایجنسی کی سرحدی چیک پوست پر دہشت گردوں کا وار پاک فوز نے جوابی وار میں شہد دہشت گرد ٹھکانے لگا دیئے فائلنگ کے تبادلے میں ایف سی کے دو جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے افغانستان سے حملہ کیا رینجرز پنجاب میں بھی انیکشن ڈیرہ غازی خان میں آپریشن کے دوران پاند دہشت گرد مارے گائے زمین میں چھپایا گیا اسلحہ برامد سات دہشت گرد پکڑ لیا ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل اظر نوید کے دورے پر سیکیورٹی اداروں کی بریفنگ سوشل میڈیا پر غصہ خانہ مواد کی تشہیر کے خلاف دائر درخواست پر اسلامباد ہائی کوٹ میں سمات آرٹیکل انیس کی تشہیر کا حکم ادالت نے ریمارک سیئے کہ فائی اے ناکام ہو چکی یہاں پاکستان کا آن چلے گا جنمارک یا نوروے کا نہیں حساس معاملہ ہے کہانیاں نہ سنائیں جسٹس چوکت عزیز صدیقی نے ڈیریکٹر فائی اے کو جھاڑ پلا دی فیس بک انتظامیاں قابل اعتراض مواد کے حوالے سے حکومت پاکستان کے تحفظات دور کرے گی حل کے لیے وفت پاکستان بھیجنے پر ازمن مستخانہ پیجز اور مواد کے مستقل خاتمے کے لیے امید پیدا ہو گئے ملک بھر میں خانہ شماری کا آج آخری روز کل سے افراد کی گنتی شروع ہوگی سبائی دارالحکومتوں سمیت ریسٹ ازلا میں گھر گھر جا کر جائے 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 گا سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سویلین عملے کے ساتھ ایک ایک فوجی اہلکار تائینات ملک بھر میں دو کروڑ سے زائد مازور افراد سندھ ہائی کورٹ میں وردم شماری کے فارم میں مازور افراد کا کالم شامل نہ کرنے کا کیس مازور اور خواجہ سراؤں کے لیے ایک ہی کالم مختص اس اگلے مرحلے میں مازور افراد کا کالم الہہدہ کر دیا جائے گا وفاقی حکومت نے جواب جمع کرا دیا فیصلہ باد میں کتے کو چھیرنے کا مومنہ دو عمر لڑکے کو موت کی سسا دینے والا ملزم قانون کے حقے چڑ گیا اماناللہ نے تیش میں آ کر چودہ سالہ لڑکے کو قتل کیا ملزم کی عمر بھی چودہ سال ہے کوئیتہ کی اعتصاب عدالت میں سابق سیکیٹری خزانہ مشتاق رئیسانی اور کانٹریکٹر سوحیل مجید پر فرد جرم آئد عدالت نے سابق مشیر خزانہ میر خالد لانگو پر بھی فرد جرم آئد کر دی انہوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت نے اگلی سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا دوران ملازمت وفات پانے والے پل سہلکاروں کے کوٹے پر بھرتی کیس کی سپریم کوٹ میں سماعت عدالت نے سندھ حکومت کی اپیل مسترد کر دی تایناتیاں برقرار رکھنے کا حکم آپ امیروں کو کچھ نہیں کہتے غریبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جسٹس امیر حانی مسلم کے ریمارکس سنتانس مہدے کی تحت پاک بھارت آبی مذاکرات بحال پاک بھارت دوروز آباد چیت کا آغاز 20 مارچ سے لاہور میں ہوگا اڑی حملے کے بعد مذاکرات مواثر ہو گئے تھے بھارت کے متنازے ڈیم اور پنوجری منصوبی ایجنڈے کا حصہ نہیں صرف سلاب کی پیشگی تلا دینے والا نظام زیرے بحث آئے گا گجناوالا کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں مریضوں نے عملے کے درمیان جھگڑا ناوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی الٹرا ساؤنڈ کے لیے صبح سے لائنوں میں لگے مریضوں کا پارا چڑ گیا خواتین نے اسپتال کے میز اُلڑ دی ایسپتال انتظامیاں مریض زیادہ ہونے کا رونا روتی رہی ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جستجو حق اور سچ کی فتح ہوئی نانڈی ٹو نیوز ایک بار پھر سرخرو ملزموں کی معافی کے بعد اندھر نگری کی ٹیم جیل سے رہا بڑی تعداد میں لوگوں نے شاندار استقبال کیا ٹیم کو کندھوں پر اٹھا لیا ہار پہنائے ریلی کی صورت میں شیخ اپورا کی سڑکوں پر گھمایا تاج پوشی دیکھی گئی ملزموں نے نہ صرف اپنے جرم کی بلکہ جالی ایف آئی آئر کی بھی معافی مانگی پولیس کی تفتیش میں بھی اندھر نگری کی ٹیم پر الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا نانڈی ٹو نیوز کی ٹیم نے فراخ دلی اور عالی زرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزموں کو معاف کر دیا صحافتی اصولوں کے لئے ہر مشکل کا سامنا کرنے کا عظم دہر آیا لائیر لیگ کے لئے فوٹبال کے ماہ ناز کھلاڑی پاکستان آئیں گے براسل کے لیجنڈ فوٹبالر رونالدینیو کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کھلاڑی بھی پاکستانی فوٹبالرز کے ساتھ میچ کھیلیں گے گوم گوم آفریدی کہتے ہیں موقع ملا تو عالمی کھلاڑیوں کے ساتھ فوٹبال کھیلوں گا سعودی نائب ولی اہد کی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات کہتے ہیں ٹرم کی لیڈرشپ سے پور امید ہیں ٹرم کی قیادت میں چیلنجز سے نمٹنا آسان ہوگا امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے فوجی تعلقات مستحکم ہیں اور سپین میں حجام کی ہمدردی نے بے گھر اور مفلوک الحال شخص کے زندگی بدل دی 55 سالہ جو زینٹونیوں کی کئی برسوں سے سڑکوں اور گلیوں میں سوتا رہا حجام نے اسے تیار کیا تو خود کو دیکھ کر بے اختیار ہو دیا